بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عالم روحانیت سے مناسبت ہو جاتی ہے تو اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے فرمایا میں بچپن میں خواب بہت دیکھا کرتا تھا اب تو بالکل نظر نہیں آتی ہے تعبیر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے لیا کرتا تھا مولانا نے بعض اوقات استخارہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ تجھے خواب سے مناسبت ہے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا دیوبندی کے مردانہ مکان میں دروازے کے سامنے جو چبترہ ہے اس کے کنارے ایک چارپائی بچھی ہے اور اس پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو بہت نازک پتلے دبلے قد بھی اچھا کپڑے نہائیت نفیس بڑے قیمتی تھے انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم کو عزت دی اور اس کاغذ پر بہت سی مہریں تھی جو نہائیت صاف تھی اور مہر میں صاف لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حلیہ شریف میں دیکھنا کچھ ضروری نہیں اسی خواب میں پھر یوں دیکھا کہ تھانا بھون میں شادی لال تحصیل دار کے مکان میں پھاٹک کے متحصیل جو مکتب تھا اس کے اندر کے درجے میں ایک انگریز اجلاس کر رہا ہے لباس اس کا بالکل سیاہ ہے یہ معلوم نہیں کہ مکان میں کیوں کر پہنچا اس نے مجھے ایک پرچہ دیا اس میں بھی اس میں بھی یہی عبارت تھی کہ ہم نے تم کو عزت دی اس میں بھی مہریں بہت تھی مگر صاف نہ تھی میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرص کیا تو فرمایا کہ تم کو دین اور دنیا کی دونوں عزتیں نصیب ہوں گی مرتب ملفوزات کہتے ہیں کہ کیسی برجستہ تعبیر ہے کہ آج جس کو ایک عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے فرمایا کہ ایک خواب میں نے بالکل بچپن میں میرٹ میں دیکھا تھا جو سب سے پہلا خواب تھا اس سے پہلے کوئی خواب یاد نہیں جس مکان میں ہم رہتے تھے اس کی دہلیز میں میں موجود ہوں شام کا وقت ہے اور وہاں ایک پنجرہ رکھا ہوا ہے اور اس میں دو کبوتر ہیں وہ دونوں صاف زبان میں مجھ سے بولے کہ پنجرے میں روشنی کر دو تو میں نے کہا کہ تم خود ہی کر لو یہ سن کر انہوں نے چونچ کو رگڑا تو ایک دم روشنی ہو گئی میں اپنے ایک مامو صاحب سے جو میری فارسی میں استاد بھی تھے یہ خواب عرص کیا تو فرمایا کہ وہ روح اور نفس تھے ان کی خواہش تھی کہ تم مجاہدہ کرو تم نے انکار کر دیا اس لئے اللہ تعالیٰ تم کو ولا مجاہدہ ہی عطا فرمائیں گے اور نورِ باطن حاصل ہوگا تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں صرف بڑے میاہی کی صحبت ہی کو بس سمجھ لو سب کچھ یعنی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا باقی نورِ باطن کا اب تک انتظار ہے نا معلوم کب حاصل ہوگا جامع کہتا ہے سبحان اللہ کیا ٹھکانہ ہے اس عج و انکسار کا فرمایا کہ رات کو کبھی تو آنکھ کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی جب آنکھ کھل جاتی ہے تو تھوڑا سا ذکر خفی کر کے سو جاتا ہوں ذکر سے مجھ کو ایسا سکون ہو جاتا ہے فوراں نین آ جاتی ہے جامع کہتا ہے یہ مناسبت بذکر اور علا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی شان ہے جو حضرت والا کے اندر کمال درجے میں پائی جاتی ہے پھر ہنس کر فرمایا لوگ ذکر غفلت دور کرنے کے لئے کرتے ہیں مجھے اور زیادہ ہو جاتی ہے حضرت کا مستقل معمول طالب علمی کے دور سے ہی آخر شب میں قیام اللہل کا تھا یہ درمیان میں آنکھ کھلنے کا ذکر ہے ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حضرت مولانا گنگوہی سے عرص کیا کہ ذکر کے وقت نین آتی ہے فرمایا تکیہ رکھ کر سو جایا کرو نین کا علاج سوائے سونے کی کچھ نہیں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے مولی علیہ الدین صاحب میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرے ساتھ ہی دستار بندی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے ہیں امتحان میں ان کے نمبر مجھ سے کم تھے لوگ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ مولانا کے صاحب زادے ہیں اس لئے دستار بندی میں مجھ سے ان کی تقدیم ہو جائے یعنی ان کو زیادہ نمبر بتا دیے جائے اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا جس کا استحقاق ہے وہی مقدم رہے گا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ کے صاحب زادے مولی علیہ الدین کا انتقال خاص بقرعید کے روز ہوا نماز سے پہلے ان کی بہت غیر حالت تھی جب نماز کا وقت آیا تو مولانا یہ کہہ کر کہ اللہ کے سپل اللہ خاتمہ بخیر کرے نماز کے لئے چلے گئے نماز میں دیر نہ کی حالانکہ مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ اگر کتنی ہی دیر فرماتے تب بھی لوگوں کو گرانا ہوتا مگر ایسا نہیں کیا وقت پر پہنچ کر نماز پڑھا دی جس زمانے میں دیوبند میں حیزہ پھیلا ہے تو اس زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ یہاں وبا آنے والی ہے اگر ہر چیز میں صدقات کیے جاویں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بلا ٹل جائے بعض اہل دیوبند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں کچھ ضرورت ہو گئی ہے اس لئے صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کی خبر کسی نے مولانا کو کر دی مولانا یعقوب صاحب کو تو وہ بہت غصے میں آگئے اور فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند اس جملے کا چند بار تقرار فرمایا یعقوب یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند اس جملے کا چند بار تقرار فرمایا اس وقت حاجی محمد عابد صاحب حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے اس کلمے کو سن رہے تھے وہ گھبرا کر باہر نکلے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں مولانا نے دریاب فرمایا کہ میں نے کیا کہا حاجی محمد عابد صاحب نے وہی جملہ سنا دیا کہ آپ یوں کہہ رہے تھے مولانا نے فرمایا کہ اب تو یوں ہی ہوگا اس کے بعد اس کسرت سے بابا پھیلی کہ بیس بیس پچیس پچیس جنازوں کی ایک دفعے نماز ہوتی تھی بس سارا دیوبند خالی ہو گیا جب یہ بابا ختم ہو گئی تو آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا میرا بھی وقت آ گیا کیا ابھی دیر ہے بس اس کے بعد اپنے وطن نانوتا پہنچے اور وہیں جا کر مبتلائے مرض ہو کر واصل بحق ہوئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر حج کے دوران جو دریائی سفر ہوتا تھا اس زمانے میں سفر حج کے دوران جہاز میں رمضان شروع ہو گیا تو روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے شام کو ترابی میں سنا دیا کرتی تھی چونکہ رمضان شروع ہوا اتفاق سے قافلے میں کوئی حافظ نہیں تھا تو حضرت مولانا نانوتوی نے بسیعتہ کر لیا کہ ترابی تو چھوڑنا نہیں اور قرآن پورا سننا ہے اور کوئی ہے نہیں کسی کو بلا نہیں سکتے سمندر کے بیچ میں کس کو بلایں تو خود ہی خاموش روزانہ دن بھر میں ایک پارہ یاد کر لیتے تھے اور رات کو ترابی میں سنا دیا کرتی تھی کسی کو پتا بھی نہ چلا یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر طالب علمی کے زمانے میں خوف کا بے حد غلبہ ہوا میں حضرت مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا عرص کیا کہ حضرت کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس سے اتمنان ہو جائے فرمایا ہاں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ بالکل معمون اور اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا تو کفر ہے فرمایا کہ مولانا گنگوہی کے پاس کسی شخص نے دریدہ عبا بھیجا یعنی پھٹا ہوا ایک عبا بھیجا آپ نہ ہسے نہ تحقیر کی بلکہ اس کو رفو کرا کر نماز جمعہ اسی سے پڑھی ایسے ہی مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ کے پاس ایک شخص نے ایک ٹوپی چھیٹ کی جس پر گوٹ اور گوٹا لگا ہوا تھا بھیجی یعنی بارڈر لگا ہوا تھا خوبصورت آپ نے اس لانے والے کے سامنے فوراں اور لی کے حدیعہ دینے والا سن کر خوش ہوگا فرمایا کہ حافظ محمد زامن رحمت اللہ علیہ کی درخواست پر حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ نے بیعت سے شروع میں انکار کر دیا تھا مگر یہ برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے اسرار بالکل نہ کرتے جب تقریبا دو تین مہینہ آتے جاتے گزر گئے تو ایک دن حضرت میاں جی نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہی خیال ہے حافظ صاحب نے عرص کیا کہ میں تو اسی خیال سے حاضر ہوتا ہوں مگر خلاف عدب ہونے کی وجہ سے اسرار بھی نہیں کرتا اس پر حضرت نے خوش ہو کر فرمایا کہ اچھا وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر آؤ پھر سلسلے میں داخل فرما لیا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی حضرت حافظ محمد زامن رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف فرما رہے تھے بعد میں فرمایا مگر جو بات اس شخص میں یعنی حضرت حاجی صاحب میں تھی وہ کسی میں نہ تھی حالانکہ گفتگو سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حافظ صاحب کو ترجیح دے رہے ہیں یہ مقولہ خود میں نے حضرت مولانا گنگوہی سے میں نے خود سنا ہے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ بعض اوقات پوری پوری رات اس ایک شعر کو پڑھ کر روتے روتے گزار دیتے تھے اے خدا ای بندرہ رسوہ مکن گر بدم ہم سر من پیدا مکن یعنی آئے اللہ اس بندے کو رسوہ نہ فرمانا میں اگرچہ برا ہوں مگر منی برائیاں ظاہر نہ فرمانا فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک لطیفہ بھی منور ہو جائے تو اس کے ذریعے سے سب منور ہو جاتے ہیں حضرت کے یہاں زیادہ احتمام قلب کا تھا جیسا کہ حدیث میں ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ عَلَا وَحِي الْقَلْبِ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی اس قدر زکی الحس تھے یعنی اتنے ذہین تھے اور احساس اتنا تیز تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں عشاء کی نماز کو تشریف لائے تو فرمایا کہ آج کسی نے مسجد میں دیا سلائی جلائی ہے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی تھی جس کا اثر مولانا کو عشاء کے وقت محسوس ہوا اور آپ کے یہاں عشاء کی نماز قریب سلس شب کے وقت ہوتی تھی فرمایا ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ ریاست رامپور تشریف لے گئے نواب کلب علی خامرہوم نے مولانا کو اپنے پاس بلانا چاہا تو مولانا نے حیلہ یہ کیا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں آداب شاہی سے واقف نہیں اس پر نواب صاحب کا جواب آیا کہ آپ کو آداب سب معاف ہے آپ ضرور کرم فرمائیے ہم لوگوں کو سخت اشتیاق ہے اس پر مولانا نے جواب دیا کہ تاجب کی بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہو اور ملنے کے لئے میں آؤں غرض تشریف نہیں لے گئے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی سب طلبہ کتابیں لے لے کر اندر کو بھاگے مگر مولانا سب طلبہ کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلے لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ کر رہے تھے مولانا گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس قدر نفس سے دوری ہوگی اسی قدر حق سے قربت حاصل ہوگی مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر تانو تشنی کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلے سے مو پھر جاتا ہے اور یوں بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے کھود کے دیکھ لے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب گنگوہ تشریف لائے مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور غالباً مولانا گنگوہی امامت کے لئے مسلے پر پہنچ گئے تھے مولانا محمد یعقوب کو دیکھ کر مولانا پیچھے تشریف لے آئے اور ان کو امام بنایا مولانا محمد یعقوب صاحب چونکہ سفر سے آ رہے تھے پاؤں پر گرت تھیں مولانا گنگوہی نے اپنا رومان لے کر ان کے پاؤں سے گرت جھاڑ دی اور آپ تسبیح پڑھتے رہے ذرا جنبش نے فرمائی فرمایا ہمارے بزرگ جتنے تھے وہ نک چڑے نہ تھے ظاہر میں سب سے ہستے بولتے تھے ذرافت بھی کرتے تھے مگر دل میں آتش عشق کا ایک شولہ بھڑکا ہوا ہوتا تھا اسی قیفیت کو کہ سب کے ساتھ ہستے بولتے رہنا لیکن دل میں اللہ کی محبت کی ایک آگ جل رہی ہو جس کا کسی کو اندادہ نہیں ہوتا حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہنسی بھی ہے گو لغبوں پہ ہر دم چشم بھی میری تر نہیں ہے جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے دل میں اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا اس کے بعد قیفیت بدل جاتی اس کو فرمایا کہ بس ایک بجلی سی کون دی پھر اس کے آگے کچھ خبر نہیں ہے جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے سب جل گئے اللہ کی محبت میں فرمایا کہ ہمارے اکابر کا معمول کسی کی تعریف سامنے کرنے کا نہیں ہے حضرت ملانا گنگوہی نے جو کچھ بھی کلمات تحسین میرے بارے میں فرمائے ہیں اکثر غیب میں فرمائے ہیں غیاب میں فرمائے ہیں بعض احباب کے ذریعے سے مجھے پتا چل گیا سامنے کچھ نہیں فرمانا یاد آتا مجھے فرمائے ہیں صحت عجیب نعمت ہے لکھنو میں ایک نواب تھے ان کو زوف میدہ کی شکایت تھی بس دو طولہ گوشت کا پیمہ پوٹلی میں بان کر چوستے تھے ایک دفعہ گھومتی کے کنارے اپنے مساحبین کے پاس بیٹھے تھے وہاں دیکھا کہ ایک لکڑھارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے لا رہا ہے اس نے وہ گٹھا ایک درت کے نیچے لا کر دھب سے پٹکا اور گھومتی میں ہاتھ مدھویا اور درت کے نیچے بیٹھ کر اپنا روٹ نکالا اور پیاس کے ساتھ کھانا شروع کیا کھا کر اور پانی پی کر سو گیا اور خراتے لینے شروع کیے نواب صاحب نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنے مساحبین سے کہا کہ میں استبادلے پر راضی ہوں کہ میرا سارا مال وہ لے لے اور بیماری بھی لے لے اور اس کے افلاس اور تندرستی مجھے مل جائے یعنی صحت من تو ہے اور غریب ہیں تو اس کی غربت کے ساتھ اس کی صحت مجھے مل جائے اور میری دولت کے ساتھ بیماری وہ لے لے یہ تبادلے کے لئے میں تیار ہوں لیکن ہم لوگ اس کو غور نہیں کرتے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو اس طرح سمجھایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا ان کے گردے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی گردہ خراب ہو گیا تھا دوسرا گردہ کسی اور نے ان کو ہدیعہ کیا اس کو لگایا تو اس زمانے میں چار لاکھ روپے خرچ ہوئے تو حضرت نے مجلس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے بہت غریب ہوں آمدنی نہیں ہے جز معاشی ہے کمزوری ہے یہ شکایتیں کرتے رہتے ہو اور آٹھ لاکھ روپے کمر میں باندھ کے رکھے ہوئے کتنا اللہ نے دیا ہے چار لاکھ میں ایک گردہ چینج ہوا تو دو ہیں ہمارے کام کر رہے ہیں آٹھ لاکھ تو کمر میں باندھے ہوئے ہو اب پھر کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری اللہ کی ناشکری کتنی ناشکری رات ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں موت کے موں میں جا کے پھر نکلا اللہ پاک نے سہد دے اس واسطے کے ایسی بیماری میں مبتلا ہوا تھا جس بیماری کو ڈاکٹر پہچان نہیں پاتے ہیں اور وہ بیماری ایک دن دو دن کے اندر آدمی کو ختم ہی کر دیتی ہے اور ڈاکٹر ایسے باکمال نہیں ہے وہ تو خالی ٹیسٹوں سے کام چلاتے ہیں کوئی ڈاکٹر ایسا باکمال نہیں ہے بہت نازک بیماری ہے بہت عام آدمی نہیں پہچان پاتا تو دوہ خانے میں ایڈمیٹ تھے تو ایک ڈاکٹر نے ان کو بہت اداس دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بلکل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں اور بلکل جسم پتھر ہوتا جا رہا ہے کچھ نہیں میرے پاس ہے تو اس نے ایک دو باتیں پوچھی اور اس سے ان علامتوں سے اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ فلاں والی بیماری کے اندر مختلا ہے تو اپنے سینئر اس کو بلا کر لے کے آکے اور ان لوگوں نے بھی پھر تھوڑا سا ریسرچ کیا تو سب اس نتیجے پہ پہنچے گی یہ والی بیماری ہے اب اس بیماری کے لیے چونکہ نادر بیماری ہے تو دوائیں موجود نہیں اور ڈاکٹروں کو اندازہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر اب تشخیص ہو گئی تو بیماری ہے بھائی ایک انجیکشن چاہیے دوبئی میں مل سکتا ہے تحقیق کرتے کرتے دوبئی میں ہے معلوم ہوا تو بتایا کہ صرف ایک انجیکشن پچاس ہزار درہم کا تھا ایک انجیکشن خیر مالی سکت تھی منگوایا گیا انجیکشن لگایا گیا پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ صحت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر بھی جسم میں حرکت نہیں آ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا نماز اشارے سے پڑھ رہا تھا لیکن اشارے کی نماز سے دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی زندگی کتنی بچی ہے نہیں معلوم سجدے کی توفیق مل جائے مجھے اللہ کو سجدہ تو کرلوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو بھلے ایک دن خودی سے حمد کر کے کوئی بھی نہیں تھا بیٹ پر سے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا کچھ حرکت کر کے کسی طریقے سے خسک خسک کے زمین پر سے بیٹ پر سے نیچے گرا لیا اور قبلہ رخ بیٹھ کر کے کوشش کیا کہ سجدہ کرو اور بڑی مشکل سے کبھی تھوڑا سا جھک پائے کبھی تھوڑا سا جھک پائے ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا کہ زمین پر ناک اور پیشانی رکھ دی بلے اس سے بس دل خوش ہو گیا کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اب اس کے وقت جیوں مروں اللہ جانے میں تو پھر اس کے بعد سے ان کو آہستہ آہستہ صرف پانچ دن میں مکمل شفایہ بھی حاصل ہوئی تو بیچارے ویسے دیکھنے میں ایک عام آدمی ہیں کوئی بہت دینداروں میں نظر نہیں آتے لیکن بہت سے لوگ جو ہے بظاہر دیندار نہیں محسوس ہوتے لیکن اللہ سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے جنہیں چنانچہ وہ بتا رہے تھے کہ دیکھئے میں کوئی اپنا کمال یا اپنی عبادت بتانے کے لئے نہیں بولا جو لوگ یہاں مجلس میں موجود ہیں ان کو نماز کی طاقت بتانے کے لئے بہت کہ نماز میں کتنی طاقت ہے یہ بتانا چاہ رہوں کہ سب علاج ایک طرف اور سجدہ ایک طرف کہ سجدے نے مجھے طاقت دی ورنہ بچنا مشکل تھا بہرحال بہت اللہ کی نعمت ہے صحت ہے اس سے بڑی کیا نعمت ہے آدمی کے پاس سلامت ہے اپنا کام خود کر سکتے ہیں کسی کے محتاج نہیں قدر کرنا چاہیے اور پھر اس کا سب سے زیادہ سہت کا استعمال نماز کو خشو خضو سے پڑھنے کے لئے استعمال سہت اللہ کی سب سے عالی بندگی نماز ہے تمام عبادتوں میں آلہ درجہ کی چیز نماز ہے بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس سے زیادہ قریب اللہ کے نہیں ہو سکتا یہ سب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ رحمان کے قدموں میں سر رکھتا ہے اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا کوئی اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دے کوئی اپنے باپ کے قدموں میں سر رکھ دے کتنی ہی جلاد ناراض ہو فوراں اٹھا کر سینے سے لگا لیں بندہ جب اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو اللہ تو قریم ہے رحیم ہے مہربان ہے اس لیے نماز کا ذوق ہو جانا چاہیے ذوق پیدا کرنا چاہیے اور بلا کسی عذر کے نماز کے سلسلے میں کتاہی نہیں ہونی چاہیے تو صحت بھی باقی رہے گی اور صحت کا صحیح استعمال بھی ہو صحیح استعمال صحت ہے فرمایا کہ حب جاہو مال ایسی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی حال چین سے نہیں رہنے دیتی ایک ڈپٹی صاحب تھے یعنی ڈپٹی کلیکٹر صاحب تھے وہ بیچارے رات بھر تسبیل یہ کوٹے پر یعنی چھت پر ٹہلتے رہتے تھے اور مال کی فکر میں رات تمام نہیں سوتے تھے بس ساری خرابی بڑائی کی ہے اس کے لیے ہی مال ڈھونتا ہے اگر آدمی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڑے پر قناعت کر لے پھر کیا فکر ہے آرام سے زندگی گزرے گی سبحانت اللہ محمد شکریہ دعا آج موسیقی